شیعہ وقف بورڈ میں برہشتہ چار کے خلاف لڑائی یو پی کے منطری آزم خان اور مولانا قلب جوا کے بیچ ناک کی لڑائی بن گئی ہے آزم خان مولانا کے خلاف نہایت گھٹیا زبان میں روز ایک پریسنوٹ جاری کر رہے ہیں اور مولانا نے اس کے خلاف 23 تاریخ کو لکناؤ میں ایک بڑا پردرشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے آئیے نا مقابلہ کیجئے آپ تو دھرم گروہ ہیں ایک ووٹ بھی نہیں آپ کی جھولی میں شرم نہیں آتی آپ کو آئیے کہ دھرم گروہ نہیں آتی آزم خان رامپور میں مشہور شیعہ دھرم گروہ مولانا قلب جواد کو کچھ اسی انداز میں للکار رہے تھے آزم اور قلب جواد کے بیچ جھگڑا الودا کے دن سڑکوں پہ اتر آیا مولانا نے ایک بڑا جلوس نکال کے مانگ رکھی کہ شیعہ وقف بورڈ میں داغی شخص کو چیئرمین نہ بنایا جائے جلوس میں ہنسا ہو گئی پردرشن کاریوں نے پولیس پہ حملہ کیا اور پولیس نے ان پہ لاتھی چارج کیا مولانا نے الزام لگایا کہ آزم خان نے ایک اپرادی کی حمایت میں روزے داروں پہ لاتھی چارج کر آیا چھے فائی آر ہیں چار سو کروڑ روپے کے جھبلہ اس نے کیا ہے سہرنپور کے وقفہ میں پرانا چیرمین اور اس کے راہے چھے فائی آر اس کے پر ہیں اور چارج شیٹڈ ہے تیس سو سات میں اور آزم خان صاحب اس کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اور زد پورڑے ہیں کہ ہم اسی کو لائیں گے تو ہم یہ برداش نہیں کر سکتے کہ ہماری جہدار اس طرح سے غیر لوٹیں معاملے نے طول پکڑا تو ملائم سنگھ نے تین اگست کو وقف کا چناؤں ٹلوا دیا اس سے ناراض آزم خان نے چار اگست سے مولانا قلب جواد کے خلاف روز ایک پریس نوٹ اپنے دستخط سے جاری کرنا شروع کر دیا جس میں انہوں نے مولانا کو چار اگست کو اسلام کے نام پہ کلنگ اور بلیک میلر پانچ اگست کو قوم کا سوداگر اور ٹھیکے دار چھے اگست کو بیٹی کی شادی میں رنگریلیا منانے والا ڈھونگی دھرم گروہ سات اگست کو دھرم کا چولہ پہنے کیسریہ مہا شے آٹھ اگست کو کیسریہ دھرم گروہ اور علی بابا اور نو اگست کو بھاچپا کا کیسریہ ایجنٹ اور ڈھونگی کہا ایک کیابنٹ منطری کی ایسی زبان پہ ایک بڑے طبقے میں تیکھی پرتکریہ ہو رہی ہے کسی دھرم گروہ کے خلاف غیر میاری زبان استعمال کرنا راج نیتی نہیں ہے کوٹ نیتی ہے اور اسی کوٹ نیتی کے بنا پر انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو کمیونٹیز کو سماج وادی سے دور کیا ہے اور یہ کریں گے اور اس کا قومیازہ یہ پارٹی کو بھگتوائیں گے دوہزار سترہ میں آزم خان کا الزام ہے کہ مولانا قلب جواد کے بہنوئی نے وقبور کا چیئرمین رہتے وقف کی زمینیں بیچتی ہیں وہ وقبور کے چناؤں سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کا سمرتھن نہیں ہے لوگوں کو حیرت ہے کہ جو ملائم سنگھ یادہ و ایک ایک ووٹ کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں ان کی سرکار ایک اتنے بڑے طبقے سے اس طرح کا ٹکراو کیوں بول لے رہی ہے وجہ چاہے جو ہو لیکن یہ سرکار کی سیاسی ناکامی ہے یہ بالکل صاف ہے جو یہ جنگ اس مقام تک پہنچی ہے لکھنوں میں کیمرمین آرسی جوشی راجیش گپتہ کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا